بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بھی ٹھیک ہوں گے اور جہاں کہیں بھی کوئی ہے اللہ تعالیٰ سب کو ٹھیک ہی رکھے اپنے حفظ و ایمان میں رکھے انہوں نے تمام طرح مصیب کو پریشانیوں کو دور رکھے اور اپنی خاص رحمتوں کا نزول عطا فرمائے آمین سبح مآمین تو چلی آج اپنے رسپی کے طرح پڑھتے ہیں رسپی آج ہماری بہت ہی زبردست ہے جو کوئی ہر کوئی چھوٹے بڑے سب کو پساند ہوتے ہیں تو یہ میں بنانے لگی ہوں آج وائٹ پلاو بناتے ہیں مٹن وائٹ پلاو یہ مٹن کے ساتھ میں بنا رہی ہوں اگر آپ چاہو تو بیپ کے ساتھ بھی بنا سکتے ہو چیکن کے ساتھ بھی بنا سکتے ہو تو جس کے لیے میں نے لیا ہے 1 کلو میرے پاس مٹن ہے اور اس کے ساتھ یہ تھوڑے سے کھڑے مسال ہے یہ ڈال دیں گے یہ پھول میں نے ایک لیا ہے اور یہ چار سے پانچ رüberوں میں ل یہ لیا ہے ایک دارئین şeker کا ٹکرہ کا ٹکرآ جھکڑ drugge ایک بڑی ہے میں علی eerste 30 ml اور حاف 2 کی نیشی اسپουνون میں نے زیرہ جھکڑے میں ہزاند ہے چار سے پانچ مہنے یہ ليپٹ میں عالیے بھی جو تھے جیسی لی پیز پتہ بے بھی مٹن میں دھائے مٹن ہو حاف یوگٹ یہ پیومٹڑیں یہAT اب پیسیں مسالے ہو حاف سے زیرہ ہے اس کے ساتھ میں ڈال دیں گے 1 ph لیٹی پیسٹ 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 اس پیسٹ پیسٹ کو اچھایا تھا کرڑایا در ایسے دنیاہ دال واپسٹوں پیسٹ 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 کمید مکس کردے پیسٹ ایک سے دو گھنٹے لگے دیں گے دیکھیں ایک سے دو منٹ لگے ہیں لیکن میں نے اس کو مکس کردیا دو گھنٹے کے لئے دیکھیں اس کو میں نے مسالہ لگائے تقریباً دو سے تین گھنٹے ہو چکے ہیں اب میں اس کو پریشر کوکر میں تقریباً دس سے بارہ منٹ تک گلا لوں دیکھیں میٹ میں نے ڈال دیا ہے اس کے در دو تیبسپون میں نے گی بھی ڈالا تھا اور یہ میں ساتھ اس کے احاف کا پانی وہ ڈال دیا ہے یہ جسی بول میں میں نے مسالہ لگا کر رکھا تھا اسی سے میں نے پانی ڈالا ہمارا میٹ کھو رہا ہے اس تین دیر میں ہم ایسے کرتے ہیں کہ شاول کا مسالہ جو ہے پلاؤ کا وہ بنا لگا ہے اس کے لئے بھی یہ کھڑے مسالہ ہے میں نے لیا ہے ہافتی سکون میں نے لیا ہے سابذیرہ یہ میں نے ایک باجن کا پھول لیا ہے اور یہ میں نے لیا ہے چین سن لونگے چار سے پانچے اس بات ہیں اور یہ میں نے دو چھوٹیلا کی ایک بڑی اور تھوڑے دار چیز لیا ہے ہافت کپ میں نے دیسی گیزر تھا وہ ڈالیا تھا آپ کے پاس اوئلوں وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور ساتھ یہ میٹیم سائٹ کے تین میرے پاس اونین ہے تو یہ بھی میں ڈال دوں گا یہ دیکھئے اونین جو ہے وہ برون ہو چکا اس میں پھوڑے سی اونین جو ہے وہ میں نکال لوں گی اس کے اوپر بعد میں پلاؤ کو ڈال دوں گا اور یہ دیکھیں اس میں میٹ جو ہے وہ ڈالیا پریشر سے نکالیا میٹ گل چکا تھا یہ اگرین وہی سی مسالے ہیں جو میں نے میٹ میں مکس کیا تھے یہ زیرا پاودر یہ سونکا پاودر ہے نمک ہے اور یہ میرے پاس دنیا پاودر ہے کالی مرش کا پاودر ہے یہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے یہ سارے ہاف ایک ٹیبل سپون لیے میں نے اور اس کے ساتھ یہ دو ٹوماٹر تھی میرے پاس دو ٹوماٹر اس میں میں سلائس میں کٹ گئی یہ بھی ڈال دیں گے اور اب ہم اس کو اچھی طرح سے میکس کرتے ہیں اور یہ میرے پاس ہاف لیمن ہے یہ بھی میں ڈال دوں گا اس وقت مجھے یاد بھی نہیں آیا تھا اور اب ہم اس میں میٹ کر لیے تو اس کے اندر ساتھ ہی پاودر ہے اور یہ دیکھیں دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں اور میٹ میرے پاس میں نے چاول میں نے لیا ہے ایک کے جی اس کے ساتھ جن کو میں نے آدھے گنجے سے بگو کے رکھا ہوا ہے اور وہ میں نے باسمتی کے لیے تھے تو اس کے اندر پانی میں ایڈ کروں گی دو کے جی نہیں ڈال دیں گے تو چلیے پھر ڈال دیں گے اس میں میں نے چاکھ لیا ہے نمک میں تھوڑا سا کام ہی لگا ہے تو میں اس کے اندر ہافت تیز پون جو ہے وہ نمک اور ایڈ کر دوں گی اور اب اس کو میں نے اس کے اندر پانی بھی گرم ہی ایڈ کیا ہے تو جلدی بوئل آجائے تو یہ دیکھیں بوئل آنا شروع ہو گیا اب ہم اس کے طرح رائس ہیں اور وہ بھی ڈال دیں گے دیکھیں اس کے اندر پانی بہت کام رہ چکا ہے اب ہم اس کے اندر جو ایڈ تھا وہ ڈال دیں گے جو میں نے اس کا مکالا تو ساتھی گرین مسالہ ہے یہ بھی ڈال دیں گے دیکھیں میں نے گرین چلی تھی میرے پاس چلی تھی چار موڑی میں ڈال دیں گے اب ہم اس کو کور کر دیں گے تقریباً دس منٹ کے لیے لوگ لیمک کیونکہ ہمیں دم دینا ہے یہ پانی بلکل ڈرائی ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ سکی سٹیپ تک رہی تھی اس کے ہول کنر میں نے ایک لونگ تھا میں نے اس کا آگے سے برد کر دیا ہول کہ اس کی اکسیجن جائے وہ باہر نہ نکلنے پڑے تو انشاءاللہ اب ہم تقریباً آپ کو ملتی دس منٹ کے بعد چلیے جی دیکھیں دم جو ہے چاولوں کو لگ چکا ہے اب ہم دیکھتے ہمارا وائٹ پلو کیسے تیار ہوا ہے مرشاللہ سے دیکھ لیے آپ میں دس منٹ دم لگایا ہے اور آپ رائز کو دیکھ سکتے ماہ پر بیلک多ہ کھلا ہوئا یہ بتایائیہ ہوگا یہ مزی کا بہت بہتů دیکھ میں مزیر ہ pics اچھے پر پر بیلکوں دلڑا ہوں حیث آتق ہوں یوم جو everlasting میں نے ایکawi eine وہ Airplam میں نے چھوٹے پیس کر لیا تھا اور میں نے ایکинов میں تیم daughter اس کے اندر میں تھوڑا سا نمک اور زیرہ ڈال دوں گی چلیے جب بسم اللہ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ سے آپ ہم جس شوٹ کرتے ہیں دیکھ لیں آپ چاوالا چاوال کی طرح ایک ایک دانا بڑے ہی پیارے بڑے ہیں ماشاءاللہ سے دیکھ لیں کسی مہمان آپ کے گھر آتے ہیں ویسے دل کرتا ہے خود بھی کھانے کو جب بھی دل کرتا ہے بڑا دل کرتا ہے مرچو اللہ بچے بھی کھائیں انجوائے کریں مجھے دو میں ضرور یاد رکھنا اگر میری ویڈیوز اچھی لگتے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں تو چلتی ہوں دو میں یاد رکھنا میں پھر لوٹ کریں گے بہت سیمپل اور سادہ رسپی کے ساتھ اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ